سرد میں بعض بار آنے والا پشاپ جو آپ کو بار بار واشم جانا پڑتا ہے اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ پرشانی لینی پڑتی ہے اور اس کے علاوہ آپ میں بہت زیادہ کرنے کے ساتھ آپ کے ٹانگوں میں بیچینی تھکاوار نکاحات کی فیلنگ آتی ہے کمزوری کا احساس ہوتا ہے اس چیز کو سمجھنے کے لئے جو میں نے آج ویڈیو بنائی ہے اس کو کمپلیٹ دیکھیں تاکہ آپ کو اس کا اگاہی ہو سکے اور آپ اس کو سمجھتے ہیں اور ہومیپیتی پوائنٹ اف سے اگر کوئی مسئل رابطہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں اور ہم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن پر کلک کریں السلام علیکم میرا نام ڈاکٹر افتخار آفتہ مامہ ہے میں ایک ہومیپیتی فیزیشن ہوں اور ہومیپیتی شعبہ میں اپنی خدمت سے انجام دے رہا ہوں اور میرا جو ڈاکوالیفکیشن ہے میں بی ایچ ایم ایس بیچلار ہومیپیتی سائنس سائنس سلامی سے بہت بہت پور سے کیا اور اس میں میں گورنمنٹلسٹ ہوں اس کے علاوہ میں ڈی ایچ ایم ایس پاکستان ہومیپیتی میڈیکل کالیج سے نیشنل کو سکرائب سے ریجسٹرڈ ہوں اور اب اس ہومیپیتی سنسائی میں اپنی خدمت سے انجام دے رہا ہوں تو آج میں آپ کو ایک مسئلے کی طرف اگاہی دینا چاہا رہا ہوں جو آج موجودہ موسم کے مطابق بہت اہم ایشو ہے کہ ہم یورن بار بار واشنون کی طرف جاتے ہیں تھوڑا سا پانی پیتے ہیں پشاپکہ بار بار آتا ہے تو اس کے لئے ہم آپ کو آج ایک تھوڑا سی انفرومیشن دیتے ہیں ہومیپیتھیک پوائنٹ او سے بھی اور ایک جنرل پوائنٹ او سے بھی تو اس میں اگر آپ کو یورن آتا ہے سردیہ میں ہوتا ہی ایسا ہے کہ جب سردیہ میں ہماری بوڈی کی وام کو ہم نے ہیٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے ہماری بوڈی کی جو ویسل ہیں وہ ویسل کنٹریکٹ کر جاتی ہیں جب ویسل کنٹریکٹ کرتے ہیں اسے ہیٹ کو پریزرور کرنا ہوتا ہے اس پریزرورویشن کے لئے تو بلڈ کی سرکولیشن انکریز ہو جاتی ہے جب بلڈ سرکولیشن جب ہماری کیڈنی کی طرف بھی اس کا فلو بڑھ جاتا ہے جب فلو زیادہ ہوتا ہے تو اس کی فلٹریشن زیادہ ہوتی ہے جو فریلٹریشن دب زیادہ ہوتے تو یورین بار بار آپ کو آنا شروع ہو جاتا ہے جس ویسے یہ موسلی ایک کومن ہوتا ہے موسلی تین لیٹر جو ہے نورملی ایک آم پرسن کی یورینیشن ہے اگر ففٹین لیٹر سے زیادہ ہوئے تو یہ ڈیابیٹک کیس کی طرف تا ہے لیکن یہ سردیوں میں یہ موسلی بلڈ سرکولیشن انہینس کرنے ویسے یہ پرابلم آ رہی ہوتی ہے تو اس میں کچھ ہماری ہومپیتھی کنڈیشن آ رہی ہوتی ہے اس میں آپ جو اقسام بات کریں تو اس میں ہم آپ جو کر سکتے ہیں اپنی بوڈی کو سٹیبل اس میں ہم کچھ پریزرویشن لے سکتے ہیں ہم وارم فوڈ لیں وارم چیزوں کو کور کریں اپنا آپ کو کور رکھیں باہر جاتے ہوئے بھی تھنڈک سے گرم سرد ہونے سے بچنے کے لیے اپنا آپ کو کور رکھیں یہ چیزیں جو آپ کو کور کرتی ہیں اگر ہومپیتھی پوائنٹ آف سے بات کروں تو ہومپیتھی پوائنٹ آف میں تو اس میں بیشمار ایسی میڈیکیشن ہے لیکن کیونکہ ہومپیتھی بیس کرتی ہے سیلیکشن آف آف سیمٹم آلامات کی بیس پہ ہومپیتھی کی سیلیکشن ہوتی ہے اس علامات کو بیس پہ ہم ریمیڈی کو سیلیکٹ تو مریض کے علامات کی بیس پہ ہی کرتے ہیں لیکن میں یہاں پہ کچھ عدویات بتاؤں جو ٹوپ کی میڈیسنز ہوتی ہیں جو اس مسئلے کو ہر کے لیے ہوتی ہیں جیسا کہ ایسٹ فال ایسٹ فال جو ہے ہماری بوڈی کی بہت اینرجی جب ڈاؤن ہو جاتی ہے اس کو کنٹرول کرتی ہے اور بوڈی کی ہیٹ کو سٹیبل کرتی ہے اور یونینیشن کو کنٹرول کرتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کا اگر آپ اس کے ساتھ اگر آرسینک آلوم دیکھیں آرسینک آلوم کا بھی یہی پروسیجر آرسینک آلوم کے پیشنٹ میں مہدہ یونینیشن ہوتی ہے لیکن اس کو ڈیزار ہوتی ہے وارم ٹھینگ کی وارم فوڈ کی اور اس میں بہت زیادہ سافت طرح پیشنٹ رہتا ہے اور اس میں جی جسم میں بیچائنی نکاحات کی کیفت رہ رہی ہوتی ہے اگر اس میں مدید بات کریں تو ہماری ایک میڈیسن ہے ایسٹک ایسٹک ایسٹڈ اس میں بھی یونینیشن بہت زیادہ کا فلو زیادہ ہوتا ہے اس میں جو فلو ایسے پیشنٹ جو ڈیابیڈک کی طرف یا پیڈیابیڈک ہوتے ہیں ان کی طرف یہ ریمیڈی خافی سوٹے بل رہتی ہے اس کے علاوہ ہمارے اومیپیتھی میں میڈیسن ہے جلسیمیم جلسیمیم جب اگر آپ کے نفس ویکنس آ رہی ہے کیونکہ تھنڈر کا ہے اس میں ویڈر کنسٹکشن ہوتے ہیں نفس بھی کمپریس ہو جاتی ہیں اگر اس میں اگر ویکنس آ رہی ہوتی ہے نفس میں تو اس کو کنٹرول کرنے کے لئے ہم جلسیمیم میڈیسن کی طرف طرف جا رہتے ہیں اگر آپ کے برین میں کوئی ویکنس کے ساتھ اگر کوئی سابی کمزوری کے ساتھ اگر آپ کو پرولم آ رہی ہے تو ہماری ایک میڈیسن ہے کالی فال وہ اس میں بہت زیادہ سوٹے بل ثابتہ ہو رہی تھے ہیں یہ جتنی عدویات میں نے بتا ہی ہیں یہ جسٹ آپ کی انفرومیشن کے لئے ہیں لیکن بہتر آپ کے لئے یہ ہی ہے کہ آپ اپنے پروپر ٹیٹمنٹ کے لئے میرے اپنی اپائنٹ میں مہرم.پک کے تھرو میں کونٹیکٹ کریں اور اپنا علاج کے لئے اسے رابطہ کریں تو انشاءاللہ آپ اللہ شفائق کو لیتا کرمے گا السلام علیکم موسیقی